اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے آسان اور فہن طریقہ کیا ہے کہ اس میں بچے کو نماز صحیح بھی یاد ہو جائے اور جلدی بھی یاد ہو جائے بسم اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان انسان کو اولاد دبیل جائے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ جب اولاد عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے دین اسلام کے بے شمار احکامات ہیں جو انسان کے پر لاکھو ہوتے ہیں انسان نے ان کے مطابق سنگی بزارنی ہوتی ہے بین اسلام کے تمام احکامات میں سب سے پہلا حکم جو متوجہ ہوتا ہے انسان کی طرف وہ نماز کا حکم ہے جیسے کہ روایات میں آتا ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس بچے کو نماز پڑھنے کا کہا جائے اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے اور دس سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے تو اس بچے کو پرسکتی کی جائے اس کو سزا دی جائے اور اس کو نماز کا عادی بنایا جائے بچہ میں تک شادی شدہ نہیں ہوتا تو اس بچے کو دعا سکھا جاتی ہے وہ دعا پڑھتا ہے یا اللہ مجھے بھی نماز قیم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد کو بھی نماز قیم کرنے والا بنا دیجئے نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ بچے کو بچپن میں یہ دعا سکھا دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم بے شمار مقامات پر بہت زیادہ نماز کے بارے میں وارد ہوا ہے بہت زیادہ نماز کی تحقید کی گئی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارکہ ہے کہ جو جانگوز کے نماز چھوڑتا ہے تحقیق اس نے کفر کیا اب ہمارے بچے نماز پڑھنے والے بن جائیں ہمارے بچوں کو صحیح نماز آ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے آج کی اس پیغام میں اس طریقے کو ذکر کیا جائے گا تو اس میں مدرسین کے لیے چاہے وہ حفظ کے مدرسین ہوں یا ناظرے کے مدرسین ہوں گھروں میں پڑھانے والے ہوں یا مدارس مساجد میں پڑھانے والے ہوں یہ اس طریقے سے بچوں کے والدین جو ہیں وہ اس پیغام کو سنیں اور اس کو پرعمل کریں انشاءاللہ ان کے لیے پیغام بہت فائدہ ماند ہوگا اس سے بچوں کو نماز صحیح بھی یاد ہو جائے گی اور جلدی بھی یاد ہو جائے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں مدرسین تو اپنی کلاس کے اختتام کے اوپر دس منٹ اپنے بچوں کو اشتماعی طور پر نماز پڑھایا کریں سب بچوں کو جمع کر کے تلفز کے ساتھ صحیح لہجے کے ساتھ نماز پڑھایا کریں والدین ہیں تو وہ شام کے وقت گھر میں اپنے بچوں کو صرف دس سے پندرہ منٹ دیا کریں دس سے پندرہ منٹ ان کو کھڑا کر کے اپنے سامنے ایک بچہ ہوں دو بچے ہوں چاہ ہوں جتنے ہوں ان کو کھڑا کر کے ان کو تلفز کے ساتھ صحیح لہجے کے ساتھ نماز پڑھایا کریں اس طریقے سے جب بچوں کو آپ نماز پڑھایں گے مدرسین ہوں گے یہ اس طریقے سے والدین ہوں گے بچوں کو پڑھ جب اس طریقے سے محنت کریں گے ایک مہینے کی مہنت رنگ لائے گی اور انشاءاللہ بچوں کو جلدی بھی نماز یاد ہو جائے گی اور صحیح بھی نماز یاد ہو جائے گی بہت سارے لوگ ہیں عمر ڈھل گئی ہے لیکن نماز غلط پڑ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ بچپن میں انہوں نے صحیح نماز سیکھ ہی نہیں ہے تو اپنے بچوں کو اچھ صحیح طریقے سے نماز یاد کروائیں تلفز کے ساتھ صحیح لہجے کے ساتھ نماز یاد کروائی جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر نماز سے ہی پڑھتے رہیں نماز غلط پڑھنے سے وہ بچے ہیں اگر آپ اگرات ہماری خدمات لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس کام کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانے کے لیے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے ہیں اس لیے کہ نماز، مسنون دعائیں، مسنون اعمال ان کو بھی محنت ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے پاس حفظ کے بچے ہوتے ہیں ہم ان کے پر محنت کرتے ہیں ابھی آپ اگرات کے سامنے بچوں کو نماز کلوائی دے گی آپ اگرات محول دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو دوست احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ ہمارا دینی پیغام آپ اگرات تک پہنچ دے رہے پھر آپ کے بچوں کو بھی فیدہ ہوتا رہے آپ اگرات کو بھی فیدہ ہوتا رہے آئیے اب ہم بچوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو آپ بھی وہ سمات فرمائیں انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا اور یہ ویڈیو آپ نے بچوں کو دکھائیں اس طریقے سے اپنے بچوں کو نماز پڑھایا کریں تو انشاءاللہ اس طریقے سے بچوں کو نماز جلدی یاد ہو جائے گی آسان بھی ہوگی اور جلدی بھی یاد ہو جائے گی تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اللہ اکبر تنام سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و بحمدک وتبارک اسمک وتعالا جدک ولا الہ ولا الہ ویڈ تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والرحمن الرحیم مالک يوم الدین مالک يوم الدین اياکا نعبد و اياکا نستعین اياکا نعبد و اياکا نستعین اهدنا الصراط المستقین ایدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالین غير المغضوب عليهم ولا الظالین اب چار رکتے ہم پڑھتے ہیں سنت پڑھتے ہیں تو چار رکتوں میں چار صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں فرس پڑھے تو پھر دو رکتوں میں دو صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں اگر چار صورت پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکت میں جو صورت پڑھنی ہے تو دوسری رکت میں اس سے آگے صورت پڑھنی ہے پہلی رکت میں قل یا ایوہ کافرون پڑھی ہے تو دوسری رکت میں پھر سورت الناصر پڑھیں تیسری رکت میں سورت اللہب پڑھیں اور چوتھی رکت میں سورت الاخلاص پڑھیں اگر سورت الکافرون پہلی رکت میں پڑھی ہے تو دوسری رکت میں اس سے پیچھے نہیں جانا سورت الکوثہ، سورت الماعون، سورت قرآش کی اس طرح نہیں پہلی رکت میں جو سورت پڑھی ہے اگلی رکت میں پھر اس سے آگے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفرا احد ولم يكن له کفرا احد اللہ اكبر تسبيح رقوع سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم تسمیح سمیع الله لمن حمد سمیع الله لمن حمد تحمید ربنا لگا الحمد ربنا لگا الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر تسبيح سجدہ سبحان ربی العظيم 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحين السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحين السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحين عباد اللہ الصالحين اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ اللہ اللہ اشہد ان محمد اشہد ان محمد عبده ورسوله اللہ 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 محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد موسیقی موسیقی اللہم بارک اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد فما بارکت موسیقی 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 موسیقی